اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور خوش رہیں چلیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ریلیٹی آف لائف کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ملتان کی ثقافت کا قدیم فان یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ ملتان کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے اس قدیم تاریخ سے جڑے کچھ فنون صدیوں سے نسل در نسل سینہ بسینہ ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہوئے آج بھی موجودہ دور میں بھی دنیا بھر میں مقبول اور سر فرست ہیں جی تو آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان کی قدیم ثقافت کے دلکش فن اونٹ کی خال سے بنائے گے خوبصورت فن پارے دکھانے اس فن مہارت کی قدیم تاریخ اور ملتان سے جڑی اس فن کی ثقافت بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جی تو یوں تو ملتان کی قدامت کے لحاظ سے بہت سے فنون وقت کے ساتھ ساتھ مادوم ہوتے چلے گئے لیکن زیادہ تر ملتان کی قدیم ثقافت اور تاریخ اپنے رنگ اور فن لیے ہوئے دورے حاضر میں بھی دنیا بھر میں مشہور اور اپنی مقبولیت قائم رکھے ہوئے ہیں انہی فنون میں ایک فن ملتان میں اونٹ کی خال سے بنے خوبصورت لیمپ اور گلدان پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور مہنتی کاریگروں کا فن ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والوں کا دل چھولے اونٹ کی خال سے مختلف اشیا بنانے کی بنیاد تب رکھی گئی جب اس خطہ میں لوگ اپنے گھروں کی سطح پر گھی اور تیل دار اجناس تیار کرتے تھے انہیں سالوں تک محفوظ رکھنے کے لیے اونٹ کی خال سے کپے یعنی کے بڑے ٹین تیار کیا جاتے تھے جن میں گھی تیل اور تیل سے بنی ہوئی اشیا کو محفوظ کیا جاتا تھا صدیوں سے قدیم نکاشی کا فن اور اس کے منفرد نمونے ملتان اور جنوبی پنجاب کی شناخت ہیں اونٹ کی خال سے تیار شدہ ٹیبل لیمپ پچاس سے سو سال تک جلتے رہتے ہیں ایک تا چھے فٹ سائز کے مختلف ٹیبل لیمپ کی تیاری پر ایک ہفتہ سے لے کر کئی ماہ تک لگ جاتے ہیں یونیسکو نے دو ہزار سات میں ہاتھ کی محنت سے تیار شدہ دنیا کی پانچ اشیا میں سے ٹیبل لیمپ کو بھی شامل کر لیا گیا اور اسے سیل آف دا ایکسچینج کا ایوارڈ بھی دیا گیا اس میں استعمال ہونے والے رنگوں کو قدرتی رنگ کہا جاتا ہے جو کہ پتھروں پھولوں اور درختوں کی چھال سے تیار کیے جاتے ہیں اس حوالے سے جب ہم ملتان کی قدیم ترین کیمل سکن کی اشیا کا جو مرکز ہے وہاں پہنچے اور یہاں پر انتہائی مہارت اور خوبصورتی سے جو کام اونٹ کی خال سے مختلف اشیا پر کیا گیا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے واقعی میرا ملتان تاریخی اور سکاپتی حوالے سے اپنی مثال آپ ہے یہاں یہ خوبصورت فن دیکھنے اور خریدنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں ہم نے انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے بنے لیمپس گلدان گلوب اور بہت سی اشیا کے فن پارے دیکھیں جو قابل دید ہیں نکاشی کا کام بھی اونٹ کے چمڑے کی عرائشی اور نماشی مسنوات پر بڑی امدگی سے کیا گیا ہے اس چمڑے کے لیمپس شیڈز وغیرہ ملتان کی ہی ایجاد ہیں جو کہ بیرون ممالک بہت پسند کیے جاتے ہیں ہلکے بھلکے ہونے کی وجہ سے بکفایت برامت بھی کیے جاتے ہیں کیونکہ دوسرے سامان کی نسبت ان پر خرچ بھی کام آتا ہے اور خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں اونٹ کی خال پر بڑھنے والی اشیا پر پانچ قسم کی گلکاری ہو رہی ہے اونٹ کی خال کی مسنوات پر برسوں سے تیار کی جا رہی ہیں البتہ انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے بعد یہ اس سنت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کے بڑے خریدار ہندو اور انگریز یہاں سے چلے گئے تھے تاہم انیس سو ستاون میں حکومت پاکستان نے اس سنت کو سنبھالا دینے کے لیے کئی اقدامات کیے جن کی وجہ سے یہ سنت پھر سے مقبول ہوئی اور ملتان میں اونٹ کی خال سے پیالے چڑیاں سراہیاں ٹیبل لیمپس اور بہت سی دوسری ارائشی اشیاں صدیوں سے بن رہی ہیں اونٹ کی خال کے بنے گلدان اور لیمپس پر اتنی مہارت سے نقشوں نگار بنائی جاتے ہیں کہ وہ ایک شاہکار بن جاتے ہیں ایسے لیمپ ٹیبل اور گلدان پر کیے رنگوں کے نقش انمیٹر مطلب کے نام مٹنے والے ہوتے ہیں ہر شخص اس خوبصورتی فنپاروں کا دیوان نہ نظر آتا ہے ملتان کے شہریوں کا کہنا کہ یہ ہمارے ملتان کی بہت زبردست کاریگری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کاریگروں کے ہاتھوں میں بہت مہارت رکھی ہے یہاں جب ہم نے اس قدیم شاپ کے آنر سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فن تقریبا 900 سال سے نسل در نسل ہمارے سینوں میں موجود ہے اور اس فن پر ہمیں فخر ہے ملک محمد عبد الرحمان نکاش نے ہمیں کیمل سکن ٹیبل لیمپس گلدان اور دوسری مسنوات کی تیاری کے حوالے سے بتایا کہ سب سے پہلے نکاش مٹی کے ایک مول یعنی کے ایک طرح کا فرما کا ڈیزائن تیار کرتا ہے جس کے بعد اسے دوسرے دستکار جسے دبگر کہا جاتا ہے کو بھیج دیا جاتا ہے دبگر اونٹ کی خال کو چھلائی کے بعد اس پر چڑھا دیتا ہے اس عمل میں کم از کم چار سے پانچ دن لگ جاتے ہیں مکمل خوشک ہونے کے بعد چڑی مار کر مولڈ توڑ دیا جاتا ہے اونٹ کی خال کے مختلف حصے اس مولڈ پر ڈھالے جاتے ہیں اور پھر نیچرل ڈیزائن یعنی کے قدرتی رنگ استعمال کرنے کے بعد آخر میں نکاشی کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں ملتان کا بہت قدیمی فن ہے ہمارا طالب راجبوت فیملی سے ہمارے بزرگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں امارتوں پر نکاشی گیلے پلستر کے اوپر جس کو فریسکو پر کہتے ہیں میرے دادا استاد عبداللہ نکاش نے پہلی دفعہ اونٹ کی خال کا لیم شیٹ 1910 میں ملتان میں مطارف کروایا اور اس کے بعد میرے والد ملک عاشق نکاش نے اس فن کے اندر کافی چیزیں نئے ڈیزائن بنائے اس سے لے کر اب تک میرے بابا نے بھی کوئی دنیا کے دس سے بارہ ملکوں میں میرے دادا کو بلٹش گورمنٹ نے میرے والد صاحب کو گورمنٹ آف پاکستان نے پرائیڈ آف اور فارمس دیا اور میرے بابا نے اور میرے دادا نے اور میں نے الحمدللہ پاکستان کی کافی بیلڈنگز اور ان کے اندر کام کی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں عوان ایک بار لہور ہے سری نوٹ الفیصل آباد ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ حمین صاحب کے مجید ہے ملتان کے اندر ملتان ائرپورٹ ہے تو یہ چیزیں وہ ڈیزائن کی ہیں ہم نے اب یہ فن کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ضروری ہے کہ گورمنٹ ان کو یونیورسٹری اور سکولز کے اندر ان کو رائیڈ کیا جائے تاکہ یہ فن زندہ رہے ہمارے ملتان کی ثقافت دنیا بھار میں پاکستان کی نمائندگی کرنے میں سر فیرست ہے جیسا کہ عبد الرحمان نکاش صاحب نے کہا کہ ضروری ہے کہ اس تاریخی فن کو زندہ رکھنے کے لیے گورمنٹ کو چاہیے کہ اس فن کو سکولز اور یونیورسٹری میں اس کی کلاسز ہونی چاہیے تاکہ یہ فن آنے والی نسلوں میں منتقل ہو سکے تو ویورس امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم آئندہ بھی سرزمین ملتان میں موجود تاریخی مقامات و مزارات اور ثقافتی حوالے سے آپ کو تاریخی اور علمی معلومات فراہم کرتے رہیں گے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے